اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک مزیدار رمضان کے لیے سپیشلی ریسپی لے کے آئیوں میں آپ کے لیے ہم آج پھنانے چاہ رہے ہیں چکن پیٹیز جس طرح کی چکن پیٹیز آپ بازار میں کھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بلکل ویسا ہی ٹیسٹ جائے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے آپ انگریڈنٹ نوٹ کر لیں ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے وائٹ پیپر لی ہے ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے گارلک سالس لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں زیرہ اور دھنیاں کو بھون کے جو ہے اس کا پورڈر بنا لیا ہے وہ یوز کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک یوز کیا ہے نمک آپ اکارڈنگ ٹو یو ٹیسٹ لیجے گا ایک کپ کے قریب اس میں میں نے چکن لیا ہے اس کو بوائل کر کے میں نے رکھ لیا تھا پہلے سے ایک کپ میں نے پیاز لیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے چاپ کر لیا ہے جیسے اوملیٹ کے لیے کرتے ہیں ایک تی سپون کے قریب میں اس میں Orse Section یوز کر رہی ہوں دو ہری مرچوں کا میں نے اس طرح سے پیس بنا لیا تھا دیکھیں میں نے بالکل باریک نہیں کیا اس کو چٹنی کی طرح بلکہ تھوڑا تھوڑا اس کو اس طرح سے رکھائیں کہ مو میں آئے ہری مرچی ایک ٹی بل سپون کے قریب میں نے اس میں سویا سوس لیا ہے ایک تی سپون میں اس میں سرکہ یوز کر رہی ہوں ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے ایک ٹی بل سپون تقریبا اس میں کون فلار لیا ہے چلیں جی اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے بلکل ذرا سا میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے آئل ڈال کے اس میں پیاس ڈال دیئے اس کو میں ہلکا سا بس ساٹے کروں گی بلکل پنکش سا جب کلر آ جائے گا تو میں آگے بتاؤں گے آپ کو اس میں کیا ایڈ کرنا ہے پیاس ہماری ساٹے ہو چکی جو ہمارے دور تھا اس میں ہم یہ کونکار ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب اس میں جتنے ہمارے پاس مسالے ہیں نمک ہے میرچ ہے زیرا پورڈر ہے گارلک سالٹ ہے جو کچھ بھی ہے اس کو ہم ڈال کے اس طرح سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب یہ جو ہم نے شریڈ چکن رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نیٹ کر دیں گے اور پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے ساری چیزیں ایک دوسرے میں بائنڈ ہو چکی ہیں اس کا پرپس مینلی یہ ہی ہوتا ہے دودھ اور یہ جو ہم نے کون فلور بنایا ہے کہ جب ہم پیٹیز بھریں تو وہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بہار نہ گریں اس طرح ہم اس میں یہ اس کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائیں یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہو گیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے ہری مرچے کٹی بھی رکھی ہوئی تھی ان کو ہم ڈال دیں گے یہ ہمیں پاس آسٹر ساس ہے اس کو ہم ملا دیں گے سویا ساس ملا دیں گے اور یہ سرکہ ملا دیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملا کے اس کو ابھی میں نے لوگ اس پر کیا ہوا تھا ہلکی آنچ پر پکا رہی تھی میں اب میں اس کو میڈیم کر کے اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گے تاکہ یہ پانی اس کا سوچ ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پیٹیز ہم کیسے بھریں گے اس ٹائم پر آپ دیکھ لیں اگر آپ کا نمک یا مرچیں کوئی بھی چیز آپ کو کم زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں زیادہ کا تو نہیں کر سکتے وہ آپ کو شروع میں ہی دیکھ کے ڈالنا پڑتا ہے نمک اگر کم لگ رہے ہیں یا مرچیں ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں پانی اس کا سوچنا شروع ہو گیا اس کو ہمیں مکمل طور پر سکانا ہے اس ٹائم پر آپ چمچہ ہلانا میں چھوڑیے گا اگر آپ کی چھکن لگ سکتی ہے چمچہ آپ ہلاتے رہیں اور اسی طرح میڈیم آج پر آپ اس کو تین سے چار منٹ کے پکی گا دکھری ہوئے اور پانی اس کا سوٹا دیں یہ دیکھیں جب اس فارم میں آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے بیٹر ریڈی ہے اس کو ہم پلیٹ میں یا کسی چیز میں ڈال کر پاول و غیرہ میں ٹھنڈا کر لیں گے پھر اس کے بعد پیٹیز بھریں گے یہ دیکھیں جی بیٹر اچھی طرح سے یہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا بلکل پانی نہیں ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکھاؤں گی ویسے بھی بنانے کے لئے یہ گھر میں آپ کیسے تھوڑا سا یہ بیٹر آپ اس طرح سے رکھتے جائیں گے جو بھی آپ کو شیپ دینا ہے اس کا up to you ہے میں بلکل نورمل جو پیٹیز ہوتی ہیں غزار میں جو ملتی ہیں وہ بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں شیپ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے اس کو ایسے کر کے آپ فول کر دیں اس کی مدد سے اس طرح سے آپ اس پر ایسے نشان ڈال سکتے ہیں اس کا لگ بہت پیارا آتا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ آپ کو کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں میں صرف ایک انڈے کی زردی لیوی ہے اس کی میں اس کے اوپر برشن کر دوں گی جو آپ دیکھتے ہیں بیکریز وغیرہ کی پیٹریز ہوتی ہیں اس میں بڑی پیاری سکتے ہیں ایک شائن ہوتی ہے اس وجہ سے آتی ہے اس کی گردی برشنگ اسی طرح میں ساری بنا لوں گی اور پھر اس کو ہم بیک کر لیں یہ دیکھیں جنب ہماری ساری پیٹیز ریڈی ہو گئی ہیں آپ ان کو ہم ہاف کو رکھیں گے ایر فرائر میں اور ہاف کو رکھیں گے ہم اوون میں دونوں ویز میں آپ کو بتاتی ہوں بلکل سیم ریزلٹ آتا ہے چلیں ریڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایر فرائر کو آپ دس منٹ کے لیے جو ہے ٹو ہنریٹ پہ جو ہے پہلے گرم کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ون ایٹی ڈگریز پہ تقریباً پاس سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہو جائے تو آپ نکال سکتے ہیں اسی طرح اوون کو ہم نے جو ہے ٹو ٹوئنٹی ڈگریز پہ گرم کرنے میں نے رکھ دیا تھا تقریباً بیس سے پچیس منٹ اور اب میں جو ہوں اس کو اس کو ون سکسٹی ڈگریز پہ اس کو اندر رکھوں گی اور دیکھتی رہوں گی جب یہ ریڈی ہو جائے تو